سراؤنڈ اگنسٹوینٹس لیکچر نمبر نائن ٹین اور ویک فائیو کی دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ہم پڑھ دیتے ہیں ایچٹمنٹ ٹیبل اور اس کے ہم ایٹریبیوٹس اب ڈسکاس کریں گے جو ٹیبل کہیں ہوں سیل پیڈنگ اینڈ سیل سپیسنگ جلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ایٹریبیوٹس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے میں نے ویڈز قتم کر دی ہے ویڈز کو یوز کا سکتے ساتھ سیل پیڈنگ کیا ایفیکٹ ڈالے گا اس ایکول ٹو کنٹرول ایس کیا تو ہم جہاں چیک کریں گے کہ ویڈیوٹس ایفیکٹ ہوئی آپ دیکھیں کہ سیل پیڈنگ نے کیا ایفیکٹ ڈالا ہے کہ آپ کے جو سیل ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں پیڈنگ نے کیا کیا ہے کہ سیل کو اندر سے پھیلاو دیا ہے اس سائیڈ ریفٹ اور ہر سیل کو اندر سے پھیلاو دیا ہے رائیڈ لیفٹ پہ بھی اور ٹاپ اور باٹم پہ اس سے بھی تو اگر میں تھوڑی سی ویڈیو انکریز کروں سیل پیڈنگ کی تھوڑی پوائنٹس کی تو آپ چیک کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سیل کو پھیلاو دینا ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے سیل پیڈنگ کو سیل سپیسنگ تو سیل سپیسنگ کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے پورے ٹیبل دیکھیں یہ جو ایڈر ایٹرگیوڈ ہم یوز کر رہے ہیں یہ سیل پیڈنگ اور سیل سپیسنگ ٹیبل کے اندر یوز کر رہے ہیں تو یہ تھی لئے میک دے ایفیکٹ ہوندہ ہون آل ٹیبل تو یہ دیکھیں یہ سیل سپیسنگ نے کیا کیا ہے سیل سپیسنگ کیا کر رہے ہیں سیل کے درمیان سپیس لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے کنی سپیس دی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی پوائنٹس تو پہلے سیل کے درمیان کوئی سپیس نہیں تھی تو اب دیکھیں سیل اوپر سیڈوں سے بھی اور اوپر سنیچے سے بھی سیل کے درمیان ٹوینٹی ٹوینٹی پوائنٹس سپیس آگیا ہے اب بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے رو سپین کا اور کالن سپین کا جس کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ سائز کے سیل بنا سکتے ہیں کال سپین اور رو سپین تو اگر ہم نے ڈیفرنٹ سائز کے سیل بنانے ہے تو ہم رو سپین اور کال سپین کا ٹوینٹیویوز کریں گے تو ہم ایک ایس طرح ایمپورٹنٹس کو فرچین کرتے ہیں تمہارے پاس سپینٹس کے نام ہیں اور ان کے مارکس ہے تو یہ مارکس میں ڈال دیئے جو ٹیبل کا ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے جو ٹیبل کا ڈیزائن ہے یہ چیز آگی ری پچیستر آرکا ہوگا تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ چلے میں اسے اتنا ہی لگتا ہوں اس کے آڈی اے کو سننے کے لئے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس یہ سیل ڈیفرنٹ ہے باقی سیل سے اور یہ سیل ڈیفرنٹ ہے باقی سیل سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ایک سیل ہے جو کہ دو اس کے نیچے کیا ہے دو کالم کے برابر اس کی لمبائی ہے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیل یہ اس کے نیچے اس کی جو لمبائی ہو کتنی ہے دو سیلز کے برابر ہیں ہائٹ اس کی اتنی ہی ہے جتنی سارے سیلز کی ہائٹ ہے روز کی ہائٹ ہے اب یہ جو سیل ہے اس سیل کی جو لمبائی ہے وہ ہار سیل کے برابر ہے لیکن اس کی جو سو جو سیل ہے اس کی ہائٹ جو ہے باقی تمام سیل کی ہائٹ کے برابر ہے روز کی ہائٹ کے دیکھیں جزنی یہ ہائٹ ہے اس کی اتنی ہائٹ ہے اس کی بھی اتنی ہائٹ ہے یہ کس میں فرق ہے یہ ویرث میں فرق ہے تو اس کی ویرث ڈبل ہے باقی سارے سیلز کی سنگل ویرث کے ٹھیک ہو گیا میز یہ جو سیل ہے یہ دو کالم کے اوپر ہے تو اسے ہم دو کالم کا سپین دیں گے اور یہ جو سیل ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ باقی سارے سیلز کے برابر ہے تو فرق کہاں پہ اس کی لمبائی میں تو اس کی لمبائی کتنی ہے جتنی دو رو کی ہائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس جو سیل ہے ہم اس کو کتنے دو روز کا سپین دیں گے اس سے روز سپین کہتے ہیں تو آئی ٹھیک آپ کو اس آئیڈیا سمجھا گیا ہوگا اب دوسری چیز کہ آپ کی رو کون سی ہوگی پہلی تو پہلی رو آپ کی یہ والی ہوگی یہ آپ کی یہ والی پھر میں اس کو یہ آپ کی یہ جو رو ہے یہ والی پہلی رو ہوگی یہ تو آپ نے رو پہچاند نہیں ہے یہ آپ کی فرسٹ رو ہے ٹھیک ہے سیکنڈ رو کون سی ہوگی یہ سیکنڈ رو ہوگی آپ کی ذریعہ ٹیبل آپ نے رو بائد بنانا ہے نا تو سیکنڈ رو تو 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 پہلے پہلی رو بنائیں گے تو پہلی رو کون سی ہماری تو تو پہلی رو میں پہلا جو سیل ہے وہ کون سا سیل ہے نیم کا سیل ہے اور اس کو ہم نے جیسے دیکھا کہ جو پہلا سیل ہے آپ کا یہ والا یہ والا جو سیل ہے یہ کتنی روز کی ہائٹ کے برابر ہے دو روز کی تو اس کو روز پین دیں گے اس ایکول ٹو کتنی رو کی دو رو کی برابر سے ہم نے ہائٹ دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سیل ہے آپ کا مارس والا یہ مارس والا سیل کون سا یہ والا بنے گا یہ والا یہ والا یہ والا تو یہ دیکھیں اس کی جو ورث ہے دو کولم کی ورث کے برابر ہے تو اسے کولم کا سپین دیں گے کول سپین تو آپ اسے تین کا دینا چاہتے ہیں لازمین یہ دو دو کئی ہو تین بھی ہو سکتے ہیں یہ سر اتنا چھوڑا بھی تو ہو سکتا ہے نا اتنا بھی تو چھوڑا ہو سکتا ہے نا اور اس کے نیچے ایک اور آپ کا اس طرح سے آ سکتا ہے یہ چیز ٹھیک ہو گیا تو چونکہ ہم اس ڈیزائن کے ساتھ سے بھی بات کریں گے تو ایک کیا جی اس کو بھی دو کول کسپین ہے کنٹرول ایس کیا تو کیا اس کا کچھ افیکٹ آ گیا ہے ایکچول میں بھی اس کے فردر سیلز بننا باقی ہے تب جا کہ اس کو رو سپین اور کول سپین کا آڈیا ہوگا تو اس میں ہم ایک اور رو ایٹ کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں تی ایچ تو یہ مارے پاس یہ مارس والے سیل آ گیا یہ یہاں پہ کورسز کے نام آ جائیں گے یہاں پہ نیم آ گیا سٹوینٹ کا یہاں پہ مارس کا سیل آ گیا یہاں پہ مارس لکھا آ گیا یہاں پہ کورسز پی ایف اور اوپ ہم لکے دیتے ہیں مہم مارس ہو گیا یہاں پہ اوپ اینڈ ڈبلیو ٹی تو یہ آپ دیکھیں اب یہ کوئی شکل اپنی اس کی آنا شروع ہوگی ہے میں تھوڑا بڑا کرنے کے لئے اس کو وٹ دے دیتا ہوں ڈبلیو ٹھوڑی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا جی تو آپ کچھ آپ کو یہ بننا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے نیچے کاپی اور پیسٹ کر کے اب باقی جو فردر روز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ہر روز میں کیا ہے تین تین ٹی ڈیز ہیں تیسری رو یہ ہے چوتھی رو یہ ہے اس میں تین ٹی ڈیز ہیں تین سلز ہیں اور اس میں بھی تین سلز ہیں تو تو یہ یہ آگیا علی کا ریکارڈ علی کے ماس کتنے ہیں فورٹی فورٹی فائیو یہ تیسری رو بن گئی اور یہ چوتھی رو برا دیتے ہیں یا ٹی ہو گیا اور ایک اور رو بنا دیتے ہیں عمر کے لئے اور عمر کے مارک سے فیفٹی اینڈ فیفٹی سیس کنٹرول ایس کیا تو یہ ہمارے پاس تو ہوپسو آپ کو یہ کارم سے روز پین کا اڈی ایس میں جائے ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم لنکس سے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی